بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد تاہا سب سے پہلے آج یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں آپ لوگ بڑی محبت سے نہ صرف یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں آگاہی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کمنٹس میں اپنے ذہن میں اٹھنے والے حج اور عمرے کے حوالے سے بڑے اہم سوالات پوچھتے بھی ہیں تو میری جتنی معلومات ہیں اور جتنا میرا تجربہ ہے میں اس حوالے سے آپ کو ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں یقیناً آپ لوگوں کو یہ سوالات بہتر ان کے جوابات کے ساتھ ملتے رہے ہیں ملتے رہیں گے اور ابھی بھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹس میں اپنا سوال کریں انشاءاللہ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا پہلی فرصت میں آپ کو جواب دوں گا ویڈیو کی طرف آتے ہیں میرے پاس دو تین سوال بہت ہی اہم ہیں میں آگے اس کا جواب دوں گا پہلے یہ جہاں آرام میمن بہن نے کہا ہے کہ اسلام علیکم بھائی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو اور پوچھا ہے کہ اس سال حج کی فیس کتنی ہوگی تو بہن جہاں آرام میمن میں انشاءاللہ العزیز جیسے ہی حج پولیسی اناؤنس ہوتی ہے اور یہ تمام تفصیلات سامنے آتی ہیں میں سب سے پہلے انشاءاللہ العزیز اسی چینل سے آپ کو حج کی باقیدہ جو کل اخراجات ہوں گے ایک وہ والا حج جو بغیر قربانی کے ہے اور ایک وہ فیس حج کی جو قربانی کے ساتھ ہے انشاءاللہ العزیز دونوں سے آپ کو آگاہ کروں گا آپ اسی توجہ سے اسی شوق سے اس چینل کو دیکھتی رہیں اور اس چینل سے منسلک رہیں محمد فیضان بھائی نے سوال کیا ہے کہ حافظ بھائی انڈیا سے حج کے لیے کتنے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی تو محمد فیضان بھائی اس پر میں نے کئی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں تاہم ایک دفعہ پھر آپ کے لیے خصوصی طور پر یہ تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ وہ ضروری ڈاکومنٹس جن کی تعداد تقریباً آٹھ نو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اوریجنل پاسپورٹ جو ہے وہ تیار رکھنا ہے اس کے ساتھ اس کی دو تین کافیاں بھی رکھ لیں اور یہ پاسپورٹ جو ہے اس کی ویلیڈیٹی اکتیس دسمبر دو ہزار دیس تک ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ادھار کارڈ اور پان کارڈ یہ تیار رکھیں ان کی ویلیڈیٹی دیکھتے رہیں کہ وہ کم از کم حج کے بعد چھ مہینے تک ویلیڈ ہو فوٹو گرافز جو ہیں وہ پاسپورٹ سائز چاہیے یعنی اس میں کمو بے شاب کا چہرہ ستر فیصد نظر آ رہا ہو اخواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ستر فیصد چہرہ سامنے ہو اور انہوں نے اگر کوئی سکارف پینا ہے تو چہرہ بہرحال کھلا رکھنا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ فوٹو گرافز کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہونی چاہیے پاکستان میں بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ فوٹو گرافز ریکمینڈ کیے گئے ہیں اور پچھلے سال بھی بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہی ہوئے تھے کم از کم آٹھ دس فوٹو گرافز تیار رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا بلٹ گروپ کا ایک سرٹیفیکیٹ بنوالیں جو قریبی سرکاری ڈاکٹر ہو اس سے بنوالیں اس کے ساتھ ساتھ بینک اکاؤنٹ اور اسی طرح کینسل چیک وہ ساتھ رکھیں میڈیکل فٹنس سرٹیفیکیٹ بھی ایک احتیاطاً تیار رکھیں میڈیکل فٹنس سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ اس وقت بڑا ضروری ہوگا جہاں تک تعلق ہے کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کا تو بہرحال اس طرح کی پابندی تو نہیں ہے لیکن احتیاطاً وہ تیار رکھیں اگر آپ نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوائیں تو وہ لگوالیں کم از کم پی فائزر یعنی فائزر والی بوسٹر ڈوز جو ہے وہ احتیاطاً لگوالیں تو یہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اور اگر آپ یہ سب چیزیں تیار رکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی رافع چنگاری نے ویڈیوز کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ دعا کریں کہ مجھے بھی حج دو ہزار تئیس نصیب ہو تو رافع چنگاری انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی آپ کی نیک خواہشات کو پورا کرے گا اور آپ کو آنے والے حج میں ضرور بلائے گا آپ صرف اپنی لگن تڑپ اور ولولے کو برقرار رکھیں اور استقامت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں آپ کے لئے انشاءاللہ العزیز میں بھی خصوصی دعا کروں گا اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ کرے اور آپ اس حج میں جا سکیں جہاں تک تعلق ہے ویڈیوز کو پسند کرنے کا اس کے لئے میں شکر گزار ہوں یقینا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس کو اپنے دوستوں ساتھیوں اور احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ